بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جعوید ٹی وی پر سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں یا نہیں یا صرف انسانوں کو ہی خواب آتے ہیں اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے تو ناظرین اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک کھوٹی سی بزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گے لال بٹن کو تباہ کر ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ناظرین سوہان خواب دیکھنا ہر کسی کی خواہش اور آردو ہے شاید اس وجہ سے کہ خواب میں انسان وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو حقیقی زندگی میں اس سے ممکن نہیں ہوتا خواب میں وہ سات منزلہ امارت سے گر بھی جائے تو اسے کوئی چوٹ نہیں آتی لیکن حال ہی میں ماہر نفسیات نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ خواب انسان کے لئے محض تفری یا ڈر پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کی وجہ سے انسان کی تخلیقی قوتوں میں نکھار بھی آتا ہے ناظرین ماہرین نفسیات نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسان کم نیت میں زیادہ خواب دیکھ لے تو وہ ہشاش پشاش بیدار ہوگا سوتے وقت خواب دیکھنا یہ اچھی بات ہے خواب ڈرانے ہو یا دل فریب خواب تو خواب خواب ہی ہوتے ہیں البتہ جاگتے میں خواب دیکھنے سے انسان کو باغ رہنا چاہیے بعض لوگ خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے پرانے وقتوں میں لوگ اس طرح کی باتوں پر زیادہ یقین رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام بادشاہوں نے اپنے دربار میں خواب کی تعبیر بتانے والا ایک ماہر ضرور رکھا ہوتا تھا تو حال ہی میں ایک رسر چاہیے کہ خواب دیکھنے سے انسان کی تخلیقی قوتیں بڑھتی ہیں خواب دیکھنا ایک اچھی بات ہے اس بارے میں کافی تحقیقات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں البتہ یہ حالیت ہے کہ اپنی نویت کے اعتبار سے کافی دلچسپ ہے ناظرین انسانی دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک شعور اور دوسرا لا شعور جب ہم جاگتے رہتے ہیں تو شعور والا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم سوتے ہیں تو شعور والا حصہ اپنے تمام فرائد لا شعور والے حصے کو سوم دیتا ہے تو اس طرح لا شعور دماغ کا وہ حصہ ہے جس کے دوران ہونے والی سرگرمیاں اکثر ہماری یاداست کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے بسیرہ کر لیتی ہیں شعوری خوف کا علاج ہے لیکن لا شعوری طور پر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس سے نجات حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہوتا اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ سویا اور مرا انسان ایک برابر ہوتا ہے تو معاورتا یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن نفسیات کی روح سے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس بات کا عملی مظاہرہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ رات کو اگر کسی ایسی جگہ پر سو جائیں جس کی چڑھائی زیادہ نہ ہوں تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ آپ نیچے نہیں گریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا شعور والا حصہ سونے والے پستر اور اردگرد کے بارے میں تمام معلومات لا شعور والے حصے کو سوم دیتا ہے تو سوتے میں لا شعور جسم کی تمام حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین بیٹ یا سیر کی چڑھائی کو سامنے رکھتے ہوئے جسم کو صرف اتنی ہی اور ویسے ہی سمت میں حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے آپ نیچے نہ گریں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کم چڑھائی والے بیٹ پر سونے والے شخص کو زمین پر یا کہیں کھلی جگہ پر سلا دیا جائیں تو ہو سکتا ہے کہ سوتے میں وہ کافی کروٹیں بتلیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں سوئے اور اٹھے دوسرے کونے سے تو یہ سب شعور اور لا شعور کا کھیل ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان کوئی ڈراما خواب دیکھنے کے بعد کافی پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو وہ اس بارے میں اتنا وہنی ہو جاتا ہے کہ دوسروں سے جتنی دیر اس خواب کی اچھی تعبیر نہ سن لے اس کو تسلیح نہیں ہوتی تہم سائنس کا خوابوں کے آنے کے متعلق کچھ اور ہی نظریہ ہے ناظرین سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو عام طور پر انہی کاموں اور سوچ کے متعلق خواب آتے ہیں جن سے ہمارا دن بھر بالا پڑتا رہتا ہے یا پھر کہیں ماضی قریب میں کوئی واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کچھ ایسے خواب آتے ہیں جن کا ہماری روز مرہ زندگی یا ماضی قریب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو پھر اسے کیا کہا جائے انسانی دماغ کی اس طرح یا پھر کچھ غیر ماضی قوتیں جو قدرت نے انسان کو عطا کر رکھی ہیں لیکن ایسے خوابوں کی اور ایسے لوگوں کی جن کو ایسے خواب آتے ہیں شرح یہ بہت ہی کم ہوتی خواب چاہے ڈرونے ہوں یا اچھے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی تخلیقی قوتوں کو اجابت رکھتے ہیں خواب انسان ہی نہیں جانور بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو وہ خواب یاد نہیں رہتے دوسرے جانوروں کو صرف اسی کام کی حوالے سے خواب آتے ہیں جو دن بھار کسی نہ کسی طرح سے کرتے ہیں ناظرین اگر فرد کریں کہ اگر ایک گتے کو شکار کرنے کی تربیت دی گئی ہے اور وہ سونے سے پہلے اپنا یہی کام کرتا ہے تو اس کو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے جس میں وہ شکار کر رہا ہوگا لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی وہ خواب ختم ہو جائے گا اور اسے یاد بھی نہیں رہے گا تو ماہرین کا کہنا ہے کہ سوتے ہوئے انسان کے دماغ میں کم و پیش ویسی ہی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جیسے جاگتے وقت ہوتی ہیں یہ تبدیلیاں انسان کو جاگتے میں روز مرہ زندگی کے مختلف کاموں کو بطری کے آسنس اور انجام دینے میں مدد دیتی ہیں اور جدید تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خواب دیکھنے کا انسان کی نیم پوری ہونے کے ساتھ یہ گہرا تعلق ہے اگر کم وقت میں زیادہ خواب دیکھ لیے جائیں تو نیم پھر بھی پوری ہو جاتی ہے اور انسان ہشاش پشاش بیدار ہوتا ہے برعکس اس کے کہ نیم کے گھنٹے زیادہ ہوں اور خواب کم اس لئے ماہرین نفسیات اور دماغ اب کوئی ایسا طریقہ تریافت کرنے کے چکر میں ہیں جس سے کم وقت میں زیادہ خواب دیکھ جا سکیں لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ فطرت کو تبدیل کرنے کی انسانی گوششیں آج تک تباہ و بربادی کا سبب ہی بنی ماہرین نفسیات اور سائنسان شاید کوئی طریقہ ڈھونڈ بھی لے لیکن فطرت سے پھر بھی انہار ماننا ہی پڑے اور دیکھا گیا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بڑی تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں یہ خواب دیکھنے کی نشانی ہیں لیکن بعض اوقات انسان اپنے جسم کے مختلف آزار کو بھی حرکت دیتا ہے اور بعض اوقات دراؤنہ خواب دیکھنے کی صورت میں انسان چیخے ماتا ہوا اور ٹھڑا ہوتا ہے تو یہ تمام اس کے دماغ کی اپنی پیدا کردہ چیزیں ہیں اس میں شک نہیں کہ دراؤنے اور سوہانے خواب انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہیں تو ناظرین میں ہوں جاوید اور آپ دیکھ رہے تھے جاوید ٹی وی یہ تھی خوابوں کے بارے میں کچھ معلومات اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آتا کیلئے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ